بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہتی مزدار جوسی اور سپائسی چکن کی ریسیپی شیئر کروں گا تو یہ چکن گارلیک روست کی ریسیپی اتنی مزدار بنتی ہے اس کی خوشبوط سارے محلے میں پھیل جائے گی سارے اس کی ریسیپی آپ سے ضرور پوچھیں گے دعوت پارٹی فنکشن میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اب بہت ہی آسانی سے بن جاتا چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر اس چکن ریسیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کی میرینیشن کر لیں گے میرینیشن کر لیں گے میں نے پانسو گرام چکن لے لیا اس کو میں نے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا تو اس کو میں نے بونز کے ساتھ لیا آپ اس کو بونلیس میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ون ٹیبل سپون ہم نے لیسن ادر کا پیسٹ ایڈ کر لینا ہے اس کے لیے ون ٹی سپون نمک کا ایڈ کر لیں گے اپنے ٹیسک کے مطابق اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی پورٹر کا ایڈ کر لیں گے ہاف لیمن جو سے ایڈ کریں گے اس کو بہت اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو دوستو آج ہی ہماری ریسیپی بہت ہی مزیدار بننے والی یہ ویڈیو کے انٹر دیکھئے گا لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آج ہی ریسیپی ہم نے اس کو بہت ہی کم وقت میں بنانا ہے اس کو پانی کے بغیر اس کو گلائیں گے ہمارا جو چکن روز ٹائز گارلے کے ساتھ بہت ہی منفرد اور بہت ہی زبادست ٹیسٹ دیتا ہے تو آپ پر اس ریسیپی کو اگزار ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پر ان ساری چیزوں کا اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو تیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تو اس طرح میری نیشن کرنے سے ہمارا چکن بہت ہی جلدی ٹینٹر بھی ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ کچھ مسالے تیار کر لیں گے بہت ہی فریش مسالے خوشبودار ون ٹیبل سپون یہاں پر ہم نے سوکا دھنیا ہے ایڈ کر لیں ساتھ میں لیں گے ون ٹی سپون سیرے کا ساتھ میں ون ٹی سپون گول کال میرچ ایڈ کر لیں گے چا سے پانچ سبزی لائچی سبزی لائچی سے بہت زبادت سے اس کی خوشبو بنے گی پانچ سے چھے لونگ ایڈ کر لیں گے ایک دارچینی کا ٹکڑا تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح پیس لیں گے اسی کے ساتھ باقی مسالہ میں ون ٹیبل سپون کشمیری لال میرچ کا ایڈ کر لیں گے اس کو کلر کے لئے ہم نے ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر برکل تیکھا پان نہیں ہوتا ون ٹی سپون ہم نے لال میرچ کا پوڑا ایڈ کر لیں ساتھ میں ہاف ٹی سپون کٹی ہی لال میرچ ساتھ میں آٹھ سے دس لیسن کی کلیاں ایڈ کر لیں گے لیسن کو میں نے اچھی طرح دھوکے صاف کر لیا اس کو اسی طرح ایڈ کر لیں گے اس کو میں نے چھیلا نہیں ہے تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو موٹا سا پیس لیں گے تو یہ ہمارا بہت ہی فریش مسالہ تیار ہوگا اس کو ایک طرف رکھ لیں گے وہ باقی کا کام کر لیتے ہیں تو یہاں پر چکن کی ہم نے میرینیشن کر لی ہے ہم نے مسالہ بھی تیار کر لیا ریسیپی ہماری بہت ہی آسان ہوئی ہے ریسیپی بتانے کے لئے ہم نے فائیف ٹیبل سپون آئل یا گھی کے ایڈ کر لینے ساتھ میں دو بڑے سائز کے پیاز لیا ان کو باریک لمبا کاٹ لیا ہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اس کا ہلکا سا گولڈن کلر کر لینا ہے تو اس طرح پیاز کرنے سے ہمارا چکن روز سوز کے ساتھ مسالہ بھی بہت ہی زبدہ ستیار ہوتا ہے بہت ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ بنتا ہے تو اسی کے ساتھ پیاز کا کلر چینج ہونا شروع گیا سارا چکن جس کی ہم نے میرینیشن کر کر کیلئے اس کے اندرے ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر فلیم کو ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پہ اس کو تین سے چار منٹ تک ہم پیاز کے ساتھ فرائی کر لیں گے تو یہاں پر چکن کو ہم نے پیاز کے ساتھ فرائی کر لیا ابھی اسے پیاری خوشبوز کی آنی شروع ہو گئی ہے تو یہاں پر چکن کو ٹینڈر کرنے کے لیے فلیم کو لو کر دیں گے لو فلیم پہ اس کو کور کریں گے تو کبھی بن پندرہ منٹ تک تاکہ چکن ہمارا ٹینڈر ہو جائے اس کے لئے اس کے اندرے کسی بھی قسم کا پانی آئیڈ نہیں کرنا اس کو اسی طرح کور کریں گے کیونکہ ہم نے چکن کو چھوٹے پیسیز میں کٹا ہو اس کو میرینیڈ بھی کیا تھا بہت ہی آسانی سی ہمارا ٹینڈر بھی ہو جائے گا تو یہاں پر چکن کو ہم نے ٹینڈر کر لیا اس کو میں نے ایک دوہ چیک بھی کر لیا تھا اس کا کلر بھی بہت اچھا آگیا اس کو اچھی طرح ہم نے فرائی بھی کر لیا تو اسی کے ساتھ جو ہم نے گارلک مسالہ بنائے تو وہ اس کے اندرے ایڈ کر لیں گے مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کی دو سے تیم منٹ تک ہم نے اسی طرح بھنائی کر لینی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے پانی ایڈ کرنے کے بعد مزید اس کو ایک سے دو منٹ تک اسی طرح اس کی بھنائی کر لیں گے تو یہاں پر خوشبو کے لیے آٹھ سے دس کڑی پتہ ساتھ میں سبز مرچی آئیڈ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ساتھ میں بری کٹا اور سبز دھنیا آئیڈ کر لیں گے اور اس کو سپائسی اور جوسی بنانے کے لیے وان ٹیبل سپون ہم نے لیمون جوس کا آئیڈ کر لینا اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی مزیدہ چکن گارلیک روست ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لیے ایک دو ضرور ٹرائی کیجئے آپ اس کو بہت پسند کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ